بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائیا ہوں آپ کے لیے وہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایٹ ایٹین نائنٹی فور کا یہ سیکشن نمبر فیفٹین اور اس کا ٹاپک ہے میٹڈ ٹو بی کنسیڈر اینڈ نگلیکٹڈ اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے فیفٹین ہے اور فیفٹین کو اگر آپ سٹڈی کریں تو اس کے اندر تیس اور چوبیس سیکشن تیس اور چوبیس کی بات کی گئی ہے سیکشن تیس میں انہوں نے میٹڈ ٹو بی کنسیڈر کی بات کی ہے اور سیکشن ٹویٹی فور کے اندر میٹڈ ٹو بی نگلیکٹڈ دیورنگ دی ڈیٹارمنیشن آف کمپنسیشن کی بات کی گئی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا جی چینل ہے پلیڈ فور جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی کائنڈی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اس کا بریف کر دیتا ہوں کہ جب حکومت کو یا کسی کمپنی کو کسی علاقے کے اندر پبلک انٹرسٹ کے لیے کوئی پروجیکٹ انیشیئٹ کرنا ہو یا کمپنی نے کوئی اپنی پروگرام یا پروجیکٹ اس کو اسٹیبلش کرنا ہو تو ان کو زمین کے ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے تریکہ کار یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب زمین کے ضرورت پڑتی ہے یا کمپنی کو تو پھر وہ جس زلہ کے اندر ان کو ضرورت پڑتی ہے زمین کی تو اس زلہ کا جو کولیکٹر ہوتا ہے اس کو پھر احکامات صادر کیے جاتی ہیں کہ بھئی آپ اپنے زلے کے موضوع مقام کے اوپر جہاں یہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے یا جو اس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے اس کے مطابق جس علاقے کے اندر انہیں بات کی ہو کہ وہاں زمین کی خریدنا ضروری ہے تو پھر وہ جو کولیکٹر ہوتا ہے اس علاقے کا وہ پھر جو مناسب جو زمین ہوتی ہے وہ دیکھ کر اس کے اوپر سیکشن چار کا اشتہار دے دیتا ہے اور اس کے بعد سیکشن چار کا اشتہار دینے کے بعد اس زمین کی پھر معلومات کی جاتی ہے اس کی انکوائری کی جاتی ہے انویسٹیکیشن کی جاتی ہے آیا کہ یہ زمین جو ہے جو پروجیکٹ گورنمنٹ لانچ کرنا چاہتی ہے یا کمپنی اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے اس کے لیے موضوع ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر پھر وہ سروے کرتے ہیں لیبلنگ کرتے ہیں یا جو بھی کام کرتے ہیں وہ سارے کرنے کے بعد جب ان کو مطلوبت مقدار کے اندر یا مناسب جو رقبہ ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ سوٹیبل ہے اور مناسب بھی ہے اس میں گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ انیشیئٹ ہو سکتا ہے یا کمپنی اسٹیبلش ہو سکتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ سیکشن چھے کا اشتہار دیتی ہیں سیکشن چھے کے اشتہار کے اندر پھر وہ جو اس کے اندر جو متعلقہ لوگ ہوتی ہیں ان کو بھلایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ سب کو بھلایا جاتا ہے ایک مقررہ ڈیٹ کے اوپر اور ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی ایوارڈ صادر کیا جاتا ہے اور یعنی کہ سیکشن نائن کی تیب اس میں جو ان کو ایوارڈ جاری کیا جاتا ہے تو اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ جو رکبہ جو رکبہ ہے کتنا رکبہ کس بندے کا حکومت لینا چاہتی ہے اس ایوارڈ کے اندر یا اس فیصلے کے اندر وہ رکبے کی مقدار لکھتے ہیں ایک اکڑے دو اکڑے دس اکڑے بیس اکڑے جتنا بھی جس بندے کا ہوتا ہے یا گروپ اپ جو زمین کے جو مشترک کا مالکان ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے یا وہ لکھ دیتے ہیں اور دوسری چیز اس کے اندر جو لکھتے ہیں ایوارڈ کے اندر یا فیصلے کے اندر کولیکٹر لکھتا ہے وہ ہے زمین کی کمپنسیشن یعنی کہ اس رکبے کی کتنی امانٹ جو ہے ہم نے اس کے لینڈ آنور کو ہم نے پے کرنی ہے یا گورمنٹ نے یا کمپنی نے پے کرنی ہے تو یہ جو ایوارڈ ہوتا ہے اس کے اندر تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ آپشنیل ہے جس کے اندر اگر کھاتا شریک جو ہیں کسی زمین کے اندر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کا شریع لحاظ سے ان کا حصہ بھی لکھا جاتا ہے آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک میٹر ٹو بی کنسیڈر اور دوسرا ہے میٹر ٹو بی نگلیکٹڈ اب سیکشن فیپٹین جو ہے یہ یہ اس کی کانسان ہے اور اس کے اندر جو میٹر ٹو بی کنسیڈر یہ ٹوئنٹی تھری ڈیل کرتی ہے اور میٹر ٹو بی نگلیکٹڈ وہ ٹوئنٹی فور ڈیل کرتی ہے اب جب یہ دوسری بات جو جب کسی زمین کا محافظہ جو ہے وہ تیہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈیٹرمن کرتے ہوئے کولیکٹر کو یہ جو لینڈ ایکٹ بنانے والے ہیں انہوں نے ہدایات دی ہیں ان کو ڈائریکشن دی ہیں کہ آپ جب یہ کسی بھی ایمونٹ کو ڈیل کر رہے ہوں گے یا کسی کمپنسیشن کو ڈیٹرمن کر رہے ہوں گے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ان چیزوں کو آپ نے ایگنور کر دینا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھتی ہیں کہ جو اپنا کولیکٹر نے جب وہ قیمت کا تحیین کر رہا ہوگا یا ڈیٹرمن کر رہا ہوگا کون کون سی چیزیں ہیں جن کا اس نے خیال لکھنا ہے تو سب سے پہلے اس نے جس چیز کا خیال لکھنا ہے یہ ٹوٹل چھے چیزیں ہیں جو انہوں نے سیکشن 23 کے اندر بتائی ہیں جو میٹر ٹو بی کنسیڈر کے اندر سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جو بھی زمین جو ہے اس کی مارکٹ ویلیو کا تحیین کیا جائے گا اور مارکٹ ویلیو کا جو تحیین ہوگا وہ سیکشن 4 کا جب اشتہار انہوں نے وہ اس علاقے کے اندر ایک فکس کیا ہوگا اس ڈیٹ کی اوپر جو مارکٹ ویلیو ہوگی اس زمین کی وہ مارکٹ ویلیو جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اب مارکٹ ویلیو کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں کہ اس علاقے کے اندر ان زمینوں کا کیا ریٹ شاہلہ ہے یا اس علاقے کے اندر مکانوں کا دکانوں کا یا جو بھی ادھر اگر وہ اب مارکٹ ویلیو جو ہے اس کا کیا ریٹ ہے اگر وہ کنٹیویٹیبل لینڈ ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے اگر وہ بہرن لینڈ ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے بھارانی لینڈ ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے اگر وہ نیری زمین ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے یہ مختلف ریٹ ہوتے ہیں ان ریٹس کا یہ کلیکٹر جو ہے ان کو مد نظر رکھے گا اور جب کسی جگہ پر اس کو وہ نہیں ملتا کہ وہ اس زمین کا کیا ریٹ ہے یا ملعقہ آبادی کے اندر یا ملعقہ زمین جو ہے وہ آخر سب سے آخری جو انتقال ہوا تھا یا ارجیس ٹیوی تھی وہ کس ریٹ کی اوپر بکی تھی تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا وہ دیکھا جاتا ہے اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جو جو ارازیات جو ہوتی ہیں جو سڑک کے قریب ہوتی ہیں ان کی قیمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور جو تھوڑی اس سے دور ہوتی ہیں ان کی قیمت تھوڑی سی کم ہوتی ہے ان چیزوں کو بھی وہ مدن نظر رکھے گا اور مدن نظر رکھنے کے بعد قیمت کا تحین کیا جائے گا اس کے اندر آپ انہوں نے دو چیزیں مزید کی ہیں مارکٹ بیلیو کے اندر انہوں نے دو جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو نقاط ہیں وہ بیان کی ہیں اس میں پہلا نکتہ یہ ہے کہ اگر زمین کی قیمت اس وجہ سے بڑھ جائے کہ اس کے برابر والی جو زمین ہے وہ گورمنٹ خریدنا چاہتی ہے اب برابر والی زمین اگر گورمنٹ خریدنا چاہتی ہے تو اس زمین کی قیمت جو ہے اگر ایک کی زیادہ ہے اور دوسری کی کم ہے حقیقتاً مارکٹ کے لحاظ سے تو اگر گورمنٹ خرید رہی ہے تو دوسرا بانہ جو ہے وہ کہہ جے کہ یہ میری جو جگہ ہے یہ اس کی قیمت زیادہ ہے یا کسی ایسی وجہ سے زمین کی قیمت بڑھ گئی ہو کہ جہاں لوگوں کی عام درف زیادہ ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی امارت بنی ہو تو اس چیزوں کو وہ پھر اگنور کر دیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی امارت یا کوئی بیلڈنگ یا کوئی ایسی چیز جہاں پر لوگوں کا حجم ہو یا پرجم مقام کے اندر ہو یا اس کے اندر لوگوں کا استعمال ہو کسیت استعمال کے وجہ سے اس زمین کی قیمت جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتی اس کو اگنور کیا جاتا ہے تو دوسری چیز جو میجر چیز ہے جس کا خیال رکھا جاتا ہے جو کلیکٹر نے جب وہ فیصلہ کر رہا ہوگا آپ کسی زمین اپنے زمین کے محافظے کو تیہ کرتے ہوئے تو اس میں اس نے یہ جو نقصان کا جو تخمینہ ہے وہ بھی لگائے گا اگر انہوں نے کوئی زری زمین خریدی ہے تو زری زمین کے اندر وہ جو فصلے کاشتی گئی ہیں ان لوگوں نے فصلے کاشتی گئی ہیں ان کا جو جتنا بھی تخمینہ بنتا ہے ان کا جتنا بھی اس کے اوپر اخراجات آئیو ہوتی ہیں وہ بھی کلیکٹر جو ہے اپنے فیصلے کے اندر منشن کرے گا اپنے ایوارڈ کے اندر منشن کرے گا یا اس زمین کے اندر جو بھی درختان لگے ہوئے ہیں ان درختوں کی قیمت کو بھی مد نظر رکھا جائے گا تو یعنی کہ کھڑی فصل جو ہے اس کے اندر اگر اس بندے کی لگے ہوئی ہے اور گورمنٹ اور وہ اس کی وہ ابھی اتنا ٹائم باقی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس سے کاٹ سکے اور اب کومت جو ہے اس کو جل دیو اور وہ اس کی پھر قیمت ادا کرے گی اور درختوں کی بھی قیمت اس کو ادا کی جائے گی یہاں اس کے بعد دوسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی زمین کے اندر کسی باغبان کا کوئی انٹرسٹ ہے یعنی کس کوئی باغ لگا ہوئے باغ کے اندر وہ کسی بندے نے ٹھیکہ لے آیا ہوئے یا کسی مزارے کا کوئی حق ہے کسی ٹینٹ کا کوئی حق ہے یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جس نے وہ زمین کسی کو رین بہ دی ہوئی ہے اس کے عمر کسی بندے کا انٹرسٹ ہے تو ان انٹرسٹ کو بھی یعنی کہ یہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں جنہوں نے کسی باغ ٹھیکے پی اوپر لیا ہوئے یا چکاتی کے اوپر لیا ہوئے یا کسی مزارے کا اس کے اندر کوئی حق ہے یا کوئی اس کے لاؤں کوئی دیگر حق ہے کسی بندے نے کوئی ادھر اس کو اینویل بیس کے اوپر اس کے اندر حل چلایا ہوتا ہے یا کسی نے وہ سپری دیا ہوتا ہے اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں اپنے انٹرسٹ کلیم کرتی ہیں تو ان انٹرسٹ کو بھی وہ جو کولیکٹر ہے جب ریوارٹ سادر کرے گا تو اس کے اندر ان انٹرسٹ کو بھی لکھا جائے گا اور رکھا جائے گا چوتھی بات یہ ہے کہ زمین کا نقصان جو حاصل ارازی کے قرب و جوار میں دورانے لیولنگ ہو جائے تو اس میں کہنے کا مقصد چوتھی بات یہ ہے کہ جب گورمنٹ کوئی ارازی حاصل کرتی ہے اس کو لیول کرنے کے لیے اس کو اموار کرنے کے لیے جب ان کو گزرنا پڑتا ہے تو کسی ایسی شخص کی زمین سے وہ گزر رہے ہیں جس کی زمین خریدی نہیں گئی لیکن وہ جو بندہ ہے اس کی زمین سے گورمنٹ کی جو گاڑیاں گزرتی رہی ہیں بڑے ٹرک گزرتے رہے ہیں ایکسیلیٹر گزرتے رہے ہیں یا بھاری مشین نہیں گزرتی رہی ہے یا اس کے کھڑی فصل کا نقصان ہوئے یا اس کا کوئی دیگر نقصان ہوئے تو اس طرح کے نقصان جو ہیں ان کا بھی پھر وہ جو عدالت ہے یا کولیکٹر جو ہے جب وہ موافظہ تیہ کر رہے ہوں گے تو ان چیزوں کو بھی وہ مد نظر رکھے گا اور اس طرح کے نقصان جو ہوں گے ان کو بھی مد نظر رکھے گا اور مد نظر رکھنے کے بعد ان کو بھی وہ ایوارڈ کے اندر ان کا بھی شیئر دیا جائے گا پانچویں بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی جگہ گورمنٹ خریدتی ہے جہاں کچھ لوگوں کے گھر ہیں اب انہوں نے اپنی زمین بھی دے دی اور یا ان کے گھر ہیں یا ان کی دکانیں بغیر ہیں یا کوئی دیگر ایسی جگہ ہے جو لوگوں کے استعمال کے اندر ہیں جو نیکنیتی کے سلسلے کے تحت نیکنیتی کے ساتھ جس کے اندر وہ ریاض شختیار کی ہوئے ہیں ان کے مطلب وہ جو بنی ہوئے ہیں بیلڈنگ بنی ہوئے ہیں آگے ان کا جو فارم بننا ہوئے ہیں یا ان کے وہ جو جنوروں کے رکھنے کی جگہ بنی ہوئے ہیں اور یا ان کے کوئی چرہ گائے اس طرح کا کوئی چیز جو اس حرازی کے اندر جو گورمنٹ نے رکبہ ڈیٹرمنٹ کیا اس کے اندر آ جاتی ہے اور ان لوگوں کو وہاں سے شفٹ ہونا پڑتا ہے کسی دوسری جگہ کے اوپر تو پھر وہ حکومت جو ہے جب وہ زمین کی تخمینیں لگائے گی جب وہ بندہ کلم پیش کرے گا تو اس کے اندر اس کی جو زمین کی قیمت ہوگی پلس اس کے مکان کی قیمت جو ہوگی یا اس کے دیگر جو جو اس کے نقصانات ہوں گے یا اس کو نیا مکان بنانے کے لیے یا دکان وغیرہ اگر گرائی جاتی ہے تو پھر اس کا تخمینیں لگا کہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے تجارت کا نقصان ہو گیا اس کے مال کا جو نقصان ہوتا ہے یہ سارا پھر جو کلیکٹر ہے مد نظر آکے گا اور اس کے مطابق پھر وہ اپنا تخمینیں لگا کر اس شخص کا فیصلہ کرے گا یا اس کا ایوارڈ جاری کرے گا اس کو بھی یعنی اس طرح کے نقصان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا چھٹی بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایسا کوئی نقصان دیگر کوئی ایسا نقصان جو اصول ارازی کی وجہ سے کسی بندے کو اٹھانا پڑ جاتا ہے مثال کے طور پر ایک اس علاقے کے اندر جو زمین گورنمنٹ نے خرید دی یا کسی کمپنی کے لیے خرید دی جا رہی ہے وہاں کسی بندے کا کوئی راستہ ہے وہ راستہ اس کے درمیان آ گیا اور اس بندے کو وہ راستہ دوسرے کسی ملکہ ارازی سے لینا پڑ جائے یا پھر ان کا کوئی وہ آپاشی کا ذریعہ تھا نیر تھی وہ بند کر دی گئی تو ان کا کوئی نقصان اٹھانا یا نیر بنانے کے لیے ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی دیگر نقصان جو اس سے ملتا جلتا ہو تو جب یہ کولیکٹر ایوارڈ سادر کرے گا یا فیصلہ دے گا کمپنسیشن کا تو اس کے اندر اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز بھی جو وہ اپنے ایوارڈ کے اندر منشن کرے گا اور ان کو اپنا وہ ایوارڈ کی رقم پھر اس نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے دی جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی ہے یہ جتنے بھی چیزیں ابھی میں نے آپ کو بیان کی ہیں ان کے علاوہ جب کسی شخص کو اس کی ریاض گاہ سے جبرن سادر کر دیا گیا ہو اور تو پھر حکومت جو ہے اس کی وہ جو ایک تو زمین کی اس کی مالیت ملے گی مارکٹ ریٹ کے مطابق اگر مثال کے طور پر اس کی زمین کی مارکٹ ویلیو جو بنتی ہے وہ سو روپیہ بنتی ہے اب اس کو پندرہ فیصد یا پچیس فیصد اس کو ایڈیشنل دیا جائے گا فالتو دیا جائے گا اب اگر گورنمنٹ وہ ارازی لینا چاہتی ہے تو پھر اس کو پندرہ فیصد سو روپے کے ساتھ پندرہ فیصد مزید دیا جائیں گے اگر کوئی کمپنی لینا چاہتی ہے تو پھر اس کو پچیس روپے اضافی دیا جائیں گے یعنی کہ پچیس فیصد پندرہ فیصد اور پچیس فیصد اور اس میں اس بندے کو یہ پیسے اضافی رقم دی جا کر اس بندے کو پھر ادھر سے ڈسکوزیس کیا جائے گا اور جب اس طرح کا ایوارڈ سادھ کرنا ہو جب کسی بندے کو فورس فلی اس کو بداخل کرنا ہو حکومت کے پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے کے لیے یا کمپنی کے پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے کے لیے تو اس کی جو جملہ رقم ہوگی اس کے علاوہ اس کو پندرہ فیصد اگر گورمنٹ خریدنا چاہتی ہے تو اگر کمپنی خریدنا چاہتی ہے تو پچیس فیصد اس کو پھر اضافی دیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹینٹی فائیو اس کے اندر ہے کہ میکٹر ٹو بی نگلیکٹڈ انڈیٹرمننگ کمپنسیشن اب وہ کون سے معاملات ہے کہ جن کو کلیکٹر جب وہ کمپنسیشن کی رقم کا تیین کر رہا ہوگا تو ان کو وہ نظر انداز کر سکتا ہے اب اس میں انہوں نے پانچ سات چیزیں بتائی ہیں وہ میں آپ کو سٹیپ آئی سٹیپ آپ کو ساری بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے وہ زمین حاصل کرنی ہو اپنے کسی پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنے کے لیے یا کمپنی نے اپنا پروجیکٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے اور وہ بندہ جو ہے وہ کلیکٹر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے باپ دادا کی نشانی ہے اور یہ میں تو نہیں دے سکتا یہ مجھے اپنی ضرورت ہے یہ نیسیسٹی ہے اس کے جو ضرورت کے درجے کے اندر ہے دوسری بات انہیں نے اس میں اندر یہ کی ہے یہ سیکشن ٹوئنٹی فائیو کے اندر جو نگلیکٹ کی جائیں گے یا جن کو نظر انداز کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی زمین کو فروت کرنے میں دلچسپ بھی ظاہر نہیں کرتا یا عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے یا وہ کوئی رابطہ نہیں کرتا موقع پہ نہیں آتا یا اپنی زمین حوالے نہیں کرنا چاہتا یا دینا نہیں چاہتا تو یہ کولیکٹر جو ہے پھر اس کی جو یہ جو عدم دلچسپی ہے اس کو اگنور کر دے گا وہ دینا چاہے یا نہ چاہے اس کی مرضی ہو یا نہ ہو اس سے پھر وہ زمین ایکوائر کر لی جائے گی اس کے بعد تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ دوران مقرر کرنے جب تخمینہ لگا لگایا جا رہا ہوگا جب کوئی شخص اپنے ایسے نقصان کے بابت بات کرتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کولیکٹر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میرا یہ نقصان ہوا ہے آپ کی گاڑییں یہاں سے گزریں نقصان ہو گیا میری زمین بیٹھ گئی یا میرا وہ جو اس کے علاوہ کوئی نقصان ہو گیا تو وہ جو کولیکٹر ہوگا وہ اس کی اس عذر کو نظر انداز کر دے گا کیونکہ اگر اس کی زمین حاصل کی گئی ہے تو اس کو اس کی کھڑی فصل کا یا جس کا اس کا نقصان ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے گا اور اور جو اصل رقم ہے وہ اصل رقم کے اندر وہ نقصان آ جائے گا علاوہ اس کا جو نقصان ہے اس کو پھر اگنور کر دیا جائے گا اور اس کے بعد آ جاتی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا نقصان جو کولیکٹر نے دفعہ چھے کا یا سیکشن چھے کا جو اس نے اشتہار جاری کیا اس کے بعد کسی نتیجے میں پہنچا ہو اب جب سیکشن چھے کا جو اشتہار کولیکٹر نے جاری کر دیا تو سیکشن چھے کے تحت پھر وہ جو حکومت نے وہ ڈیمارک کر دیتی ہے کہ یہ زمین ہماری ہے اب اس کے بعد کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ اس مالک کی رسپانسبلیٹی نہیں ہے وہ مالک وہ کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ گورنمنٹ نے اس کا نقصان کا جو ازالہ ہے اگر اس کا کوئی بنتا ہے وہ دے دے گی ادر وائی اس کے بعد کوئی نقصان ہوتا ہے وہ پھر اس کا وہ کلیم نہیں کر سکتا یعنی چھے کا جو جا رہی ہو گیا اب وہ زمین جو ہے وہ حکومت کے اس کے اندر آگئی اس کے اندر اپنا سرکل کے اندر آگئی تو اب حکومت جانے اور اس کا کام جانے یا کمپنی جانے اس کا کام جانے اب اس کے بعد جو نقصان ہوتا ہے اس کے اندر کوئی گاڑیاں چلتی ہیں یا اس کو لیول کیا جاتا ہے یا دیگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پھر پر یہ کولیکٹر جو ہے وہ زمین آلریڈی گورنمنٹ کے ہو چکی ہوتی ہے پانچمی بات یہی ہے کہ اصولِ ارازی کے بعد اگر اس کے وہ جو زمین ہوتی ہے جس کو حکومت نے ایکوائر کیا گیا ہے اور اس کی ایکوائر کرنے کے بعد اس کی قیمت میں جب اضافہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ جب حکومت کسی علاقے کے اندر کوئی پروجیکٹ انیشیئٹ کرنا چاہتی ہے تو اعلان کر دیتی ہے کہ ہمیں یہاں پر جب وہ ہاسپیٹل بنانا ہے یہاں پر ہم نے کالج بنانا ہے یہاں ہم نے کو کمبنی اسٹیبلش کرنی ہے اگر وہ ویران ایریا ہے وہ شہر سے باہر ہے تو اس جو علاقے کے اردگیری کی زمینیں یہ ہیں ان کو آٹومیٹک بھاولا جاتا ہے اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے پھر وہ اس کو بھاول لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ زمین بڑھ گئی ہے ہم اکموت کو بھی اس ریٹ پر دیں گے تو اکموت کو اگر اڈیشن رقبہ خریدنا پڑ جائے تو پھر اکموت اسی ریٹ پر خریدتے ہیں جس ریٹ پر پہلے کی زمین جو اس وہاں جس ریٹ پر خریدی ہے اس سے ملکہ زمین جو ہوگی وہ بھی اسی ریٹ کے اوپر خریدی جائے گی اگر کوئی بندہ اس طرح کا اوبجیکشن یا اعتراض کرتا ہے آکر جب اس کا وہ وہ ڈیٹرمن ہو رہی ہے اس کے ارازی کی جگہ تو یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ جناب یہ جو ساتھ یہ کالج کے وجہ سے اس زمین انگریز ہو گیا ہے تو وہ اسی کے ساتھ اگر شامل ہے تو پھر وہ اس کی قیمت جو ہے اتنی ہی ملے گی جتنی کی اوریجنل پہلے وہ گورمنٹ لے چکی ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے چھٹی بات چھٹی بات میں یہ ہے کہ اگر جو ارازی حاصل کی گئی ہے اس کے اردگیر یہ بھی اسی طرح کی ایک بات ہے اگر اردگیر کی ارازی میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ اضافہ کو جو کالیکٹر ہے جب تائین کرے گا زمین کا تو اس کی وہ جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دے گا اب ساتھیں بات اس کے اندر بڑی ارپانٹنٹ یہ ہے کہ جب کالیکٹر نے کسی زمین کی ارازی یا اس کے حصول کے لیے سیکشن فور ایمپوز کر دی اس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اب جس جس ارازی کا نوٹفیکیشن جاری کیا اس کے اندر کسی شخص نے کالیکٹر کی مرضی کے بغیر اس زمین کو اندر اموار کرنا شروع کر دیا اس کے اندر کو درخ لگانے شروع کر دیا یا کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ جب وہ اس کا تخمینہ لگایا جائے گا تو اس نے جو سیکشن فور ایمپوز آنے کے بعد اس کے اندر جو ترقیات کی ہوں گی یا اس کو ڈیویلپ کیا ہوگا اس کا جو معافضہ ہے وہ کلیم نہیں کر سکے گا اب ادھر میں ایک زمین آپ سے بات یہ کر دوں کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک ارازی جو ہے وہ گورنمنٹ ایکوائر کرنا کرنا چاہیے اور اس کے اوپر سیکشن چار ایمپوز کر دی تو اور جب لوگوں کے یہ یہ کلیم جو ہے یہ جب کلیکٹر صاحب سن رہا تھا تو ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ جناب یہ جو آپ نے یہ ایوارڈ صادر کر رہے ہیں اس کے اندر میرا یہ مطالبہ ہے اور مطالبہ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ تو زمین تو ہو گئی اور ساتھ میں میرا ایک عاموں کا درست بھی ہے عام کے درست لگے ہوئے ہیں جو پینسٹھ جن کی تعداد ہے ان کا بھی تیین کیا جائے تو جب کلیکٹر کے نوٹس میں اس بندے کا یہ مطالبہ آیا تو وہ شک میں پڑ گیا اور کہنے لگا سوچنے لگا کہ بھائی یہ زمین اس زمین کے اندر عام کے درست کہاں سے آگیا عام کا درست کہاں سے آگیا میں خود اس کی اوپر وزٹ کیا میں نے مجھے تو کئی نظر نہیں آیا تو کیونکہ وہ خود ایک اس فیملی سے زمیندار فیملی سے تعلق رکھتا تھا تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں آپ اس کو ایک نیکشٹ دے دی ایک ڈیٹ دے دی کہ آپ فلان ڈیٹ کو آ جائیں تو میں آپ کا جو جو ہے آپ کو ایوارڈ صدر کروں گا آپ کو فیصلہ کر دوں گا تو اس نے اس کے جانے کے بعد اگلے دن اس نے پیر ادھر پٹواری کو بھیج دیا کہ بھائی اس کی جا کے رپورٹ کروئے یہ بندہ کہہ رہا ہے تو وہاں کیکر کے تین چار درخت لگے ہوئے تھے تو وہ رپورٹ دیکھ کر واپس لیا آیا تو جس ڈیٹ کے اس بندے کو بلایا گیا تھا کہ بھائی آپ آ جائیں اور آپ کا وہ کریں ہم تخمینہ لگائیں تو اس سے پوچھا کہ کتنے آپ کے باہ کا درخت ہے تو وہ کدھر ہے انہوں نے کہا جی کہ وہ بندہ کہنے لگا جی کہ فلان جائے پہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ کہنے لگا وہ کلیکٹر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر یہ کام ختم کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کو اپنی گاڑے میں بٹھاؤں گا تو مجھے شاک کیا جی کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پینسٹھ درخت لگے ہوئے ہیں میں نے تو وہاں دیکھے ہیں وہاں تو کوئی ڈیٹھ سو سے زیادہ ہیں تو جا کے ذرا باہ کے گنتی کرتے ہیں اب وہ جو بندہ تھا وہ حقابہ کا رہ گیا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ اٹھ کے باہر نکل گیا تو کہنے کا مقصص یہ ہے کہ جو بندہ یہ سیکشن سیون یہ جو ساتویں بات جو میں نے ابھی کی ہے کہ جب کوئی بندہ یہ جب سیکشن چار کا جو نوٹس جاری ہو گیا تو وہ کہے جی کہ اب میں اس کے اندر ڈیویلیمنٹ کرتا ہوں اور مجھ زیادہ پیسے وصول کر روں گا تو پھر وہ جو سیکشن فور ایمپالز ان کے بعد جو ڈیویلیمنٹ ہوگی اس کے پیسے پھر اس بندے کو نہیں ملیں گے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے کوئیری ہے مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ